پرائیم میسٹر کی باڈی لینگویج حویر ہی پتہ وہ پچیس چھپیس لوگ اگر ہیں بیس لوگ ہیں پندرہ لوگ ہیں جو اب نکلیں گے پٹاری میں سے اس کے بعد تحریک عدد اعتماد میں عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر سے یا کہیں سے تو اس کے بعد تحریک عدد اعتماد کامیاب یا ناکام ہوگی لیکن ہمارے پاس باڈی لینگویج ہے ہمارے پاس الفاظ ہیں آج پرائیم میسٹر گئے ہوئے تھے اس کو مختلف طریقہ انٹرپیٹ کیا سکتا ہے کچھ لوگ اس کو کوئی کانفرنٹ سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو فرسٹیشن کی انتہا بھی کہہ سکتے ہیں چلے سنتے ہیں کیا کہا انہوں نے اور کوئی ایسا بندانی آپوزیشن کا جس کو انہوں نے بنا بھلانی کہا سننے ایک کہات ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو یہ چوروں کے ٹولے کی جو ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدد میں اعتماد کر دیا ہے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں یہ چوروں کے ٹولے کی یہ ڈاکووں کی یہ پولٹکس نہیں کر رہا جہاد کر رہا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے پر والے نے میری دعا سنی لی کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے تحریک جب یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا وہ اب کھل جائے گی پہلا ٹارگٹ بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا ہے وہ ہے آصف علی زرداری یہ ظالم آدمی لوگوں کو مرواتا ہے چوری کرتا ہے ہر چیز کو پر کمیشن کہتا ہے آصف زرداری تمہارا وقت آگیا یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے مجھے ایک آدمی نے میرے مہمین ایک کل آکے بتایا جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ روپے آفر کیا ہے حرام کا پیسہ پکڑ لو چوباز جوتے پالش کرنے والا تمہارا ٹائم بھی آگیا ہے ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل ملک کو نہیں ہے اپنے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے میسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ اس کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئے کیونکہ کام تو ہی کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا ہے میں دو ہزار لوگ لے کے چلا جاؤں گا اس کے بعد اگر دو ہزار لوگ تم نیب کے باہر لے کے آوگے ایک لاکھ لوگ میں لے کے آوگا بڑی انٹرسٹنگ افتخار صاحب بہت وارم ویلکم سر تینکیو یہ کانفیٹنس ہے اور کانفیٹنس ہے یا فرسٹریشن ہے مجھے تو جو آخری فکرہ کا ہے نا کہ میں دو لاکھ لوگ لے کے آوں گا نیب کے باہر یعنی ان کو ابھی سے شک پڑ گیا کہ یہ نیب میں جائیں گے اچھا آپ نے اس طرح انٹرپلیٹڈ کی ہے مطلب اس نے کہا کہ وہ دو ہزار کا مولانا فضل عمان صاحب تو دو لاکھ میں دیکھوں گا اس کا مطلب ان کو یہ اس بات کا خدسہ ہے سب پرائیمیشور طاقت میں نظر آرہے ہیں سپیچ پہ یا مجھے دو باتوں پر افسوس ہے پہ اپنا دیکھو دوست کہ آپ پوزیشن اپنے جگہ لیکن گیدر چور بندوق کی شسٹ پہ ہے زرداری اور کس طرح کن لفظوں کے ساتھ کہ ظالم قاتل چوری کرتا ہے دیکھیں اس قسم کے لفظ اب دیکھیں تین صوبوں کی قیادتوں کے بارے میں ان کے خیالات سنن لیجئے سندگی قیادت کے بارے میں انہوں نے کہا وہ اس کی نشست پہ ہے بندوق کی وہ چور ہے ڈاکو اور کاتل ہے پنجاب کی جو نون یہاں پہ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کہا جوتے پالش کرنے والا اور خبر پختونخواہ کی ایک بہت اکسریت جو ریسپیکٹ کرتی ہے ایک لیڈر کی اس کو ان کا نام ہی بگاڑ دیا فضلو کہہ دیا فضلو ڈیزل اب یہ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں کیا ہوگا ممکن ہے یہ جی جائیں پانچ ووٹوں سے یا چار ووٹوں سے لیکن جو یہ کون جی جائیں یہ بھی جی سکتے ہیں اچھا ہم اس بیس میں نہیں جاتے نہیں اس بیس میں میں نہیں جاتا میں مانتا ہوں یہ جی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا پھر تو میرے ہاتھ کھل جائیں گے اب اپنے ہاتھ کس طرح بندے میں سمجھ نہیں آیا اور کس طرح کھل جائیں گے کانون کی موجودگی میں دیکھیں بات یہ کانون میں بلیو نہیں کرے گا کہ آپ بات میرے نوٹ کر لیں اور سب لوگ گرفتار ہوں گے سب جیلوں میں جائیں گے اور اب ممکن ہے ہمارے میں سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ ہم تو نیوٹر ہم تو کہہ رہے ہیں پتریا دیوے ہم تو نہیں وہاں پہ بوٹنگ کر رہے ہیں کچھ کبھی کبھار کچھ نہ کچھ آپ نے کہا ہوگا جو اس کو بورا لگا ہوگا آپ تو ایسے کہتے رہتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں سب کو کونسی بات اچھی لگتی ہے یہ بوری لگتی ہے یہ تو انہوں نے فیصلہ کہنا آپ نے میں نے تو فیصلہ نہیں کہنا آج ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیئے تھا دیکھیں ایم کم سے ان کو کچھ نہیں ملا دس منٹ کی چاہے اچھا ایم کم والوں نے ہم سے بات کی میری بات ہوئی دوستوں سے انہوں نے کہا جی آئے ہیں بلکہ ہم نے چاہے بائی پسی انہوں نے کہا بھی یہ تھا بات میں بات ہی نہیں ہوئی نہیں ہوئی اور وہ بڑے مدیگی بات ہے غالباً کل یہ پرسو آصف زداری کو ملنے کیلئے اسلام آج جا رہے ہیں ہاں جی کل 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 جا رہے ہیں جی ڈی اے میں کیا ہوا پیر صاحب ملنے نہیں پیر صاحب ملنے نہیں اب وہاں پہ ایک بوٹ ایسا ہے جو کونفیڈنٹ ہے کہ اس کے ساتھ جائے گا وہ ہے اپنا ہماری صاحب کا سپیکر کا فہمیدہ صاحب ان کے جو دشمنی ہے یا ان کی تلخی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پارٹی دیے آصف کے ساتھ آصف زداری کے ساتھ اس وجہ سے شہد نہ گئے اب ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے آج جس کو ہم نوٹس نہیں کر رہے وہ ہو رہی ہے بلدستان کے والے سے دو دھڑے بن گئے ہیں اس کے اندر جو سابق چیف منسٹر گیا ہے وہ کہتا ہے لیکن سخار صاحب مجھے دوبارہ ایک بات بتائیں آپ جو ہیں ایک تو فیصل کریم کنڈی صاحب بہت وارم ویلکم کہ ادم اعتماد آئی کیوں حالکہ ادم اعتماد ایک قانونی چیز ہے آگئی ہے کنسٹیوشنل ہے اگر آپ پر نمبرز دکھائیں اور بس نہیں ایسی بات نہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اب یہ پتہ نہیں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا تھا یہاں جو ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کی بنا پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے اب وہ بھی تو آپ کو یہاں بھی کنڈ ایڈکشن نظر آ رہی ہے بس نہیں مجھے افسر سے ایک بات کا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو بات کہہ رہا ہے جو لائن ایگریشن کی لے رہا ہے یہ نیچے آئے گی ٹریکل ڈاؤن کر کے کارکنوں تک جائے گی اور اگلا مہینے سارے الیکشنز کے ہیں سندھ میں الیکشن لوکل بارڈیز کی ہونے ہیں پنجاب میں ہونے ہیں خابر پختونخواہ کا پارکی ہونے ہیں تو یہ اگر ٹریکل ڈاؤن کر کے بلکل ٹھیک ہے کنڈی صاحب یہ ذرا بھی ڈاکٹر تاریخ فرد صاحب بھی کوشش کریں گے ان سے کلیک کرنے گا لیکن کنڈی صاحب بتا دیجئے کہ آج پرائیم میسٹر کا پوسچر اگر میں دوسرے پوائنٹی کو اسے بات کروں تو بہت سے لوگوں کو خاص طور پر تحریکین صاحب کو بہت کارفرینڈ لگے گا انہوں نے ایکسپوس کیا کہ سندھ کے اندر مافیا کس طرح کام کر رہا زرداری صاحب پولیس کے ذریعے بندیں مروا دیتے ہیں وہ یہ جو مویر سمجھ آئی ہے پرائیم میسٹر یہ بتالا چاہ رہے جب وہ جہاد کا لفظ یوز کر رہے آپ لوگوں کو ٹاکو بتا رہے آپ کو مافیا بتا رہے وہ یہ کہہ رہے کہ آپ سب کریمرلز جو ہیں بیسکلی بکول پرائیم میسٹر کے بہت نہیں کہہ رہا وہ مل گئے ہیں اگینسٹ یو اگینسٹ ہم اور اس کی کوئی اخلاقی کریڈیبلٹی نہیں اس طرح کے ادام اعتماد کی تو اتنے سنگین الزام جب اتنے ہائیسٹ آفس میں آپ کی طرف آرہے ہیں سے آرہے ہیں تو آپ کس سے رسپونڈ کریں گے اس اخلاقی وار کو جہاد کی پرائیم میسٹر نے شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرح مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا سر جب بھی دعوت دے گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میٹر آف پریولیج جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی وزیراعظم کی بات کی دیکھیں مجھے خود بہت ایسے پولٹیکل ورکر بڑا افسوس ہو رہے ہیں کہ جب یہ دنیا بار کی دنیا ہمارے وزیراعظم کی تقریریں سنے گی تو وہ کیا آپ مجھے ایسے نیوٹرل امپیری بتا دیں کہ آج جو سپیچ تھی وہ وزیراعظم کے لیول کی سپیچ تھی اب میں خود مطلب میری اتنی پولٹیکل تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے لیول پہ جا کے اگر میں بات کروں تو مجھے خود شرم آئے گی ورنہ ہمارے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کو ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی وزیراعظم کے خلاف اور شاید پیمرہ پھر آپ کے پروگرامی بند کر دے یا شاید چینلی بند کر دے کہ آپ نے کیا غصاخی کی ہے لہذا ہم اس کے لیول پہ نہیں جائیں گے لیکن ہمیں بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی جو گبراہٹ اس کے ایک ہارے ہوئے شخص کی گبراہٹ آپ دیکھیں جس طریقے سے وہ گرج رہا تھا یہ بندوق کی نوک یہ وہی ہے جو ایک ان کے قزن نیازی صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے اور پھر اتیار ڈال کے بھاگے بندوق کی نوک پہ کہہ رہے تھے اور پانچ دن پہلے بھی اس سے بھی باتیں کر رہے تھے تو یہ چیزیں باتیں کرنا ایسی چیزیں باتیں کرنا یہ ان کی آج ان کی ہار نظر آ رہی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے دوستوں نے آج پیر صاحب بگاڑے نے ان سے ایک خاندانی طریقے سے مطلب ہے کہ معافی مانگی میں اپنے ملاقات نہیں کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے ان کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے حلقے میں موجود ہوں میں وزیراعظم صاحب سے نہیں مل سکتا ہوں مطلب ہے میری مصروفیت ہے یہ ایک تہذیبانہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تھی اب دیکھیں جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق تو شیخ رشید کے متعلق کیا باتیں کرتے تھے پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ چودری صاحبات کے متعلق کیا باتیں کرتے تھے